اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے ایک ایسی شخصیت کو جس نے برسچا چار کے خلاف جنگ چھیڑی دیش میں بہت جن سمرتن پرات کیا پھر ان کے کام کرنے کے طور طریقوں پر ان کے الزامات پر کئی سوال اٹھے پلیز ویلکم کروشیڈر سے راج نیتا بنے اروند کے جریبال اور اروند کے جریبال پر آج کے اس خاص مقدمے کے لیے جش کے طور پر ہم نے امتت کیا ہے جانے مانے پترکار کمر وحید نقفی کو آپ نے بہت سارے خلاصے کی ہیں آج کئی خلاصے مجھے کرنے ہیں آپ کے ساتھ اس سے پہلے کے الزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں آج کے جج کمر وحید نقفی کی زازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے کاروائی شروع کریں اور اس سے پہلے کے پہلا الزام لگے اروند کے جریبال پر ایک نظر ڈالیں گے اروند کے جریبال کے کریر اروند کے جریبال اونچے اور اثردار لوگوں کے خلاف پرشتہ چار کے الزام لگا کر خبروں میں بنے ہوئے ہیں آئی آئی ٹی کھڑکپور سے میکینیکل انجینئر اروند کے جریبال نے پہلے ٹاٹا سٹیل میں کام کیا پھر سیول سروسز کوالیفائی کر کے اروند کے جریبال آئی آر ایس میں آگئے اور دلی کے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں کام کیا سات سال بعد اروند کے جریبال نے انکم ٹیکس سے چھٹی لے کر پریورتن نام کی ایک انجیو بنائی اروند نے آر ٹی آئی کے بارے میں جاگروپتہ پھیلانے کے لیے ابھیان چلایا سن دو ہزار چھے میں اروند کے جریبال کو میکسیسے اوارڈ سے سممانت کیا گیا اسی سال اروند نے انکم ٹیکس کی نوکری چھوڑ دی اور پوری طرح سیول سوسائٹی کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کیا اروند کے جریبال چرچہ میں آئے جب انہوں نے انہا ہزارے کے ساتھ مل کر لوگ پال کے لیے اندولن کیا اکدوبر دو ہزار بارے میں اروند کے جریبال نے راجنیتی میں اترنے کا اعلان کیا اس کے بعد انہوں نے روبرٹ واترا، سلمان خرشیت اور نتن گڑکری پر آروف لگائے اب اروند کے جریبال پارٹی بنا کر چناو لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کے عدالت میں پہلا الزام اروند کے جریبال پر آپ کی عدالت میں اروند کے جریبال پر آروف ہے کہ یہ دوسروں پر بے بنیاد آروف لگاتے ہیں اروند جی بہت سارے لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بے صرف پیر کے آروف لگا رہے ہیں کسی پر بھی ایک پتھر پھیک کے بھاگ جاتے ہیں ہٹنڈ رن کی پولیسی آپ نے بنائی ہوئی ہے تو دو چیزیں ایک تو آپ ہٹنڈ رن کہہ رہے ہیں اور ایک بے سلس ایلیگیشنز جہاں تک ہٹنڈ رن کا کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لوجیکل اینڈ تک کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں لوجیکل اینڈ تو یہ ہوتا روبرٹ وادرا جی کے خلاف جو آروپ لگے ان کی اماندار جانچ ہوتی جانچ کے بعد مقدمہ چلتا اور مقدمے کے بعد اگر وہ آروپ ٹھیک تھے تو وہ جیل جاتے اب نہ تو میں سی بی آئی ڈریکٹر ہوں نہ میں چیف جسٹس آف انڈیا ہوں نہ میں دیش کا پردھان منتری ہوں میں کیسے جانچ کرواؤں کیسے مقدمہ چلواؤں دیکھیں آپ نے روبرٹ وادرا کا نام آپ میری بات سلجئے روبرٹ وادرا کا آپ نے نام لیا میرے پاس میں سٹیٹمنٹ ہے کیٹی ایس تلسی سپریم کورٹ کے بہت بڑے وکیل ہیں انہوں نے آپ کے سارے کاغزوں کی جانچ کی انہوں نے آپ کی پوری پریس کانفرن سنی اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہ وادرا نہ ڈی ایل ایپ نے کسی گھدوکا دیا ہے بھرسوے کو توڑنے جیسا کوئی اپراد نہیں کیا ہے یہ دو نجی پکشوں کے بیچ نجی لیندین کی بات ہے اس معاملے میں بھرسٹا چار نیرو دھک ایک 1988 بھی لاغو نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی سارجنک پت پر نہیں ہے کیٹی ایس تلسی جی یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن جو کاغز ہم لوگوں نے پبلک ڈومین میں رکھے تھے پہلی بات وہ سارے رو سی کی ویب سائٹ سے اٹھا کے رکھے نہیں انہوں نے آپ کے کاغزوں پر کوئی سوال نہیں اٹھایا انہوں نے کہا آپ کے کاغز آپ کی بات لیکن کوئی کیس نہیں بنتا دو پرائیویٹ آدمی ہیں ان کے بیچ میں کیا لین دے نو آپ کو اس سے حالے نہ دینا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کئی سارے اس دن آروپ تھے ایک چھوٹا سا ہی بتا دیتا ہوں اس سے جنتہ کو پتا چل جائے گا کہ فروری 2008 میں انہوں نے ایک جمین کھری دی اور وہ جمین انہوں نے سات کروڑ کی کھری دی شاید اور وہ ڈھائی مہینے کے اندر انہوں نے اٹھاون کروڑ کی جمین ڈی ایل ایف کو بھیج دی تو ڈھائی مہینے کے اندر سات کروڑ کی جمین اٹھاون کروڑ کی کیسے ہو گئی تو وہ ان پندرہ دن کے اندر انہوں نے اس کا لینڈ یوز چینج کروا لیا آپ جرہ کر آکے دیکھیں ہریانہ سرکار سے پندرہ دن کے اندر لینڈ یوز چینج لینڈ یوز چینج پندرہ دن میں کیوں ہوا کیونکہ ان کی اپنی سرکار تھی کیونکہ ہڈا صاحب نے آپ نے یہ ثبوت دیا لینڈ یوز کیسے چینج ہوا کس نے چینج کیا کس کی کہنے پر چینج کیا یہ تو جانچ میں ہی پتا چلے گا آپ بغیر جانچ کے بغیر کسی کے کسی پر آپ نے ازام لگا دیا ایک عام آدمی کو بدنام کر دیا عام آدمی کے ٹوپی لگا کے دیکھئے پہلی بات عام آدمی کی ٹوپی لگا کے عام آدمی کو بدنام نہیں کیا وہ تو عام آدمی ہے نا ایک سادھان سٹیزن ہے روبرٹ وادرا عام آدمی ہے عام آدمی دیکھیں آج کی ڈیفنیش کی انکسیز آپ سے آپ نیتا ہے اور وہ جنتا ہے وہ مالک ہے آپ نہ کریں میرے گھر کے سامنے قتل ہو جائے اور میں پولیس تھانے میں جاؤں اور کہوں جی ایف آئر کر آؤ وہ کہے پہلے جانچ کر کے آؤ کس نے قتل کیا تو پھر آپ یہ کریں جو سبران سوامی کرتے ہیں ازام اگر لگاتے ہیں انتے بس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں قوٹ دونوں پارٹیاں کو فیصلہ کرتے ہیں دو چیز ہیں پہلے چیز تو یہ بار بار کہا جا رہا ہے قوٹ چلے جاؤ قوٹ چلے جاؤ قوٹ چلے جاؤ قوٹ جانچ نہیں کرتا قوٹ مقدمہ سنتا ہے دو پارٹیاں کو سنتا ہے فیصلہ سنتا ہے قوٹ کے پاس جب آپ جاتے ہو تو آپ کے جانچ وہ سی بی آئی سے ہی کراتا ہے اور سی بی آئی ان کے انڈر میں آتی ہے کہاں سے جانچ کروا ہیں جانچ کون پوچھ کے دیکھ لیجئے وہ تو خود ہی کہتے ہیں سیکڑوں کیسز میں وہ کوٹ میں گئے ہیں اب جانا بند کر دیا انہوں نے آپ یہ بتائیے آپ یہ بتائیے کلمارڈی کو قید ہوئی اور تھوڑے دن کے بعد بیل مل گئی کیوں بیل ملی کیونکہ سی بی آئی اس میں ملی ہوئی تھی سی بی آئی نے جانچ کی اور جس دن کلمارڈی کو بیل ملنی تھی اس دن سی بی آئی نے اس کی بیل اپلیکیشن اپوز نہیں کی تو بچارے جج صاحب کیا کریں گے جج صاحب تو اگر سی بی آئی بیل اپلیکیشن اپوز نہیں کرے گی تو جج کو تو بیل دینی پڑے گی سی بی آئی ملی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ جانچ کون کرے گا ابھی لالو یادب کو گھوٹالا کیا ہوئی کتنے سال ہو گئے کچھ ہوا لالو یادب کا ابھی بتا رہے ہیں کیس میں چارج شیٹ فائل ہوئی ہے پتہ نہیں کتنے دشکوں کے بعد تو آپ یہ جو پریس کونسرنس پر انظام لگاتے ہیں اس سے کچھ ہو جائے گا جنتہ کو بتانا دیش کی جنتہ کو جاگرک کرنا کہ یہ ساری کی ساری پارٹیاں ملی ہوئی ہیں ساری مل کے بھرشتہ چار کر رہی ہیں اور جب کوئی پکڑا جاتا ہے تو ساری ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اور کوئی جیل نہیں جاتا دوسری چیز اس دیش کی جنتہ بہت ڈری ہوئی ہے ہر آدمی ڈرہ ہوا ہے تو ہم دیش کی جنتہ کے من سے ڈر نکال کے دیش کی جنتہ کو سمپورن ویوستہ پریورتن کے لیے سمپورن کرانتی کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے جب تک پوری ویوستہ نہیں بدلے گی تب تک آپ کہہ دیئے اس کیس میں کوٹ چلے جائیے کوٹ میں 20-20 سال تک مقدمے لٹکتے رہتے ہیں کوٹ کیسے چلے جائے وہاں پہ جا کے ہمارے پاس میں 2G کا ادھارن ہے کومن بیل گیمز کا ادھارن ہے 2G میں بھی تک کوئی جیل گیا بہت سارے لوگ جیل گئے اے راجہ جیل گئے وہ تو بہار آگئے وہ تو بیل ہو گئی آپ کیا کہنے ہیں زندگی پر مقدمے چلتے رہے وہ جیل میں ہی رہے تو بتائیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں زندگی پر مقدمے چلتے رہتے ہیں آپ ایک اور آپ کی عدالت کیجئے گا جب جیل ہو جائے جیل نہیں ہونے والی کسی کو جیل نہیں ہونے والی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جس جو جانچ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی نگرانی میں جو مقدمہ چل رہا ہے اس پر بھی آپ سپریم کورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے سرکار بھی ٹھیک نہیں ہے سب چورے اربین کیجی براندود کے دلے ہیں نہیں میں یہ کہنی کوشش کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کا جو ایک شبد ہم لوگوں نے ڈھونڈ لیا سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ سپریم کورٹ کیا کرتا ہے خود جا کے جانچ تھوڑی کرتا ہے جانچ تو سی بی آئی کرتی ہے سی بی آئی انہی لوگوں کے انڈر میں آتی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پرشانت بھوشن نے اپنے کیا وہ غلط تھا نہیں غلط نہیں تھا پرشانت بھوشن کا اپنا ایکسپیرینس یہ دکھاتا ہے کہ کوٹ میں جا کے کیول بھرشتا چار کی جانچ نہیں ہو سکتی سی بی آئی پچاس سال پہلے بنی تھی پچاس سال کے اندر کتنے بڑے بڑے گھوٹالے ہوئے سی بی آئی ابھی تک کیول تین لوگوں کو کنوکشن کروا پائی ہے نر بہادر سنگھ بھنڈاری سکھرام اور بنگارو لکشنگواز تین لوگ یہ سی بی آئی کی ہسٹری ہے ایسا نہیں کی سی بی آئی کے آفیسر انکمپیٹنٹ ہے سی بی آئی کے بہت اچھے آفیسر ہیں ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا ان کے اندر پولیٹیکل دکھل اندازی ہوتی ہے کون جانچ کرے گا اس دن روبرٹ وادرا کی جانچ کرنے کی حمت ہے ایف آئی آئر تک در ریجسٹر نہیں ہوئی ابھی تک بھئی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اچھا چلے روبرٹ وادرا کی حمت نہیں لیکن نتن گھڑکری کی جانچ ہوئی سرکار کر سکتی ہے تو ویروڈی ہیں ایک دوسرے کی وہ ویروڈی نہیں ہے یہ ہم دکھا رہے ہیں یہ ملے ہوئے ہیں یہ سارے گھوٹالے کرنے کا مقصد یہ ہے نتن گھڑکری کی بھی جانچ نہیں ہوگی روبرٹ وادرا کی بھی جانچ نہیں ہوگی پیٹ پیچے سب کی سیٹنگ ہے اس دیش کی جنتہ کو بے کوب بناتے ہیں ایک بار ہی بی جے پی لوٹتی ہے ایک بار کانگریس لوٹتی ہے ایک بار ہی بی جے پی لوٹتی ہے ایک بار کانگریس سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں سب سیٹنگ ہے اور جب تک ان دونوں پارٹیوں کو کھاڑ کے نہیں پھیکا جائے گا اس دیش کو مکتی نہیں ملنے ہوئے ہیں لیکن نتن گھڑکری جو جانچ کروائی ایس گرو مورتی چارٹر ایکاؤنٹنٹ ہے انہوں نے جانچ کی کچھ نہیں ملا اس میں وہ تو نہیں ملنا تھا وہ جانچ کروائی اس لئے گئی تھی کلین چٹ دینے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی جانچ ٹھیک ہوگی جو آپ کی نگرانی میں کی جائے گی نہیں ہم تو کہہ ہی نہیں رہے ہماری نگرانی میں ہم تو عام آدمی ہیں ہماری نگرانی میں جانچ نہیں کی جائے لیکن ایسی جانچ ایجنسی ہو جو پورے سسٹم سے انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے وہ جانچ کریں آپ نے ایچ ایس بی سی بینک پر اعظام لگائے آپ نے موکہ شمبانی پر اعظام لگائے انی لمبانی پر اعظام لگائے نریش گویل پر اعظام لگائے برمنت پر اعظام لگائے اور سب اعظام لگانے کے بعد کہہ دیا اس کا میرے پاس ثبوت نہیں ہے یہ نائے نہیں ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے پاس ڈاکیمنٹس تھے فرانس کی سرکار سے ایک سی ڈی آئی سی ڈی میں سات سو لوگوں کے نام تھے انکم ٹائیکس ڈیپارٹمنٹ میں نے قریب سو 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 لوگوں کے اوپر ریڈ ماری ان میں سے تین لوگوں کے سٹیٹمنٹس ریڈ کے ٹائم میں سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ ہمارے ہاتھ لگ گئے ان سٹیٹمنٹس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ایچ ایس بی سی بینک اس دیش کے اندر حوالہ کر رہا ہے اس دیش کے اندر منی لانڈرنگ کر رہا ہے یہاں پہ آپ ان کو کیش دے دیجئے سویجزر لینڈ کے اندر آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اگر آپ کو اس بینک اکاؤنٹ میں سے پیسے ویڈڈراؤ کرنے ہیں وہاں پہ فون کر دیجئے ان کو اور وہ پیسے آپ کے گھر میں یہاں پہ بھارت میں ڈیلیوئے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی بیسس کے اوپر یہ اس سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے جن تین لوگوں کے سٹیٹمنٹ تھے اس سٹیٹمنٹ پر آپ نے یقین کر لیا وہ تو سٹیٹمنٹ کے اوپر انہوں نے ٹیکس بھر دیا اگر انہوں نے کروڑوں روپے کا سٹیٹمنٹ دے کے ٹیکس بھر دیا اپنا ذرم قبول کر لیا تو وہ کوئی بے کوف تھوڑی ہیں جو ٹیکس بھی ان کا بشباس کر رہے ہیں لیکن جن پر اضنام لگے سب لوگوں نے آپ میری بھی تو اس طرح کے بینکوں کی گردن ٹائٹ کر کے اور ان کو کہا ہمارے دیش میں کام کرنا ہے تو تمہارے سویس بینکوں میں جتنے اکاؤنٹ ہے ساری لسٹ دو امریکنز کی اور ان کو سب کو بینکوں کو لسٹ دینی پڑی امریکہ کی سرکار کو ہماری سرکار کیوں اچس بی سی کو بچاری ہے ان تین سٹیٹمنٹ کے بیسس میں میں انکم ٹیکس دپارٹمنٹ میں کام کر چاہوں آج آپ اچس بی سی کے آفیسز کو گرفتار کر سکتے ہیں ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیجئے تین دن ان کو اندر کیجئے دیکھیں ان کو نانی آدھا جائے گی اور وہ سارے آپ کے سویس بینک کی ایکاؤنٹ بسیوگ کر دیں گے کیوں نہیں کر رہے جہاں تک آپ نے امبانی بردرز کی بات کی کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں تھا اب میں میں نے وہ لسٹ دیکھی اور اس لسٹ میں میں نے یہ نام دیکھے سیریس معاملہ تھا جب میں نے یہ سارے دیکھے آپ نے خود ہی یہ کہا کہ ہم یہ جو الزام لگا رہے ہیں ان کے ثبوت ہمارے پاس نہیں اگر یہ یہ انفرمیشن غلط ہوتی تو اچس بی سی نے کیوں نہیں ڈینائی کی اور میں آج آپ کے چینل پر چیلنج کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے بولا ہے اگر مکیش امبانی جی کا اور انی لمبانی جی کا وہاں پہ ایکاؤنٹ نہیں ہے تو وہ مانحانی کا دعویٰ کر دیں میرے اوپر ان کے پاس تو کروڑوں روپے ہیں اگر میں جو بول رہا ہوں دیکھیں یہ بہت سیریس معاملہ ہے جس کو میڈیا والے بہت ٹریولائز کر رہے ہیں آپ کے ثبوت کھا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرا سویس بینک کا ایکاؤنٹ تھا اور میں نے کچھ گلتی کر دی مجھے بتانا نہیں چیئے تھا لیکن اب سب کچھ ثابت ہو چکا ہے کہ سب کچھ جو ہم نے کہا وہ ٹھیک تھا کہاں ثابت ہو چکا ثابت ہوا یہ چھپ کیوں ہے آپ کے کہنے سے ثابت ہو گیا یہ چھپ کیوں ہیں یہ لوگ اچھا وہ چھپ ہیں اس لئے ثابت ہو گیا آپ بول رہے اس لئے ثابت ہو گیا آپ بتائیے میں کیا ثبوت دوں میں چھپ رہا ہوں اس کا مطلب آپ نے کہا میرے پاس ثبوت نہیں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کی آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس ثبوت نہیں ہے میں کہتا ہوں ثبوت نہیں ہے تو آپ کو آپتی ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ لسٹ ریلیز کی جائے ایک سال پہلے آرڈر ہوا تھا پھر بھی سرکار ریلیز نہیں کر رہی ہے تو سرکار کی کمی ہے کی ہماری کمی ہے ہم نے نام بتائے ہم نے وہ لسٹ دیکھی ہوئی ہے اس لسٹ کے اندر ان کے نام ہیں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا ٹیکس جمع کرا دیا ہے یہ کہکے کہ we are depositing this tax to buy peace انہوں نے ایک ٹیکس بھی جمع کرا دیا ہے اب میں چھپ رہا ہوں جنتہ چھپ رہے ثبوت تو اب سرکار دے سرکار بتائے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں سرکار نے کہا جو بیان میں نے سرکار کا دیکھا انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کی جانچ چل رہی ہے جانچ چل رہی ہے جانچ چل رہی ہے جانچ چلتی رہے گی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی جانچ پوری نہیں ہوگی جب جانچ جیسے ہی پوری ہو جائے گی آپ کو اس کی جانکاری دے دی جائے گی اوپر جب تک پہنچ جائیں گے ارمین جی بہت لمبی فیریت میرے پاس میں بہت سارے الزامات ہیں لیکن بریک کے لیے مجھے رکنا ہے ہم ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں ارمین کے جریوال پر جنتہ کے مقدمے کا ایک اور تا تو یہ جو اخباروں میں غلط خبریں چھپتی ہیں یہ کیسے چھپتے ہیں اچھا یہ سارا دوش میڈیا کا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں بجاگ کر رہا ہوں ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں ارمین کے جریوال آپ کے عدالت میں اگلہ ازام آپ کی عدالت میں ارمین کے جریوال پر الزام ہے کہ یہ اپنی راجنیتی کے لیے میڈیا کا بیزہ استعمال کر رہے ہیں اب ارمین جی آپ کی وجہ سے میڈیا پر یہ الزام لگ رہے ہیں آپ لائی پریس کانفرنس کرتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور جنتہ دیکھتی ہے اس کے بعد وہ ایکسپلین کرتے رہتے ہیں الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میرا دامن سب سے صاف ہے اور باقی سب چھوڑ ہے آپ سارے ٹی وی چینل وہ دیکھ لیجئے ابھی ڈیبیٹ میں نے کبھی نہیں کہا میرا دامن ساف ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا دامن ساف ہے کی نہیں مینے تو کہا ہی نہیں وہ تو جنتہ دیکھ کرے گی میں نے کہا ان کے دامن سب کے خراب ہیں یہی طریقہ ہے نا دوسروں پر کیچر اچھالنے کا کبھی میرا دامن ساف ہے یا نہیں ہے یہ امیٹیریل ہے اگر میں نے کوئی چوری کیا گھڑ بڑ کیا مجھے جیل بھیج دوں ہم تو بار بار کہتے ہیں ہمیں جیل بھیج دوں یہ ساری جانچ کرا چکے ریڈ ہو چکی ہمارے اوپر اتنی سب کچھ کر چکے ان کو کچھ نہیں ملا لیکن پھر بھی کرا لیں ساری جانچ لیکن آپ کی جانچ کون کرائے گا ریلائنس کی جانچ کون کرائے گا روبرٹ وادرا کی جانچ کون کرائے گا نتن گڑکری کی جانچ کون کرائے گا سلمان خرشید کی جانچ کون کرائے گا کون کرائے گا ان لوگوں کی جانچ یہ سب لوگ جانچ کے پرے ہیں ان کے اوپر خانون لاغو نہیں ہوتے آپ بتاتی جے کون کرائے گا وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کوئی ہے ہی نہیں ایجنسی جانچ کرنے والی اس دیش کے اندر اس پوری کی پوری وفصتہ کو اکھاڑ کے پھیکنا پڑے گا اس پوری کی پوری وفصتہ کو بڑلنا پڑے گا وفصتہ کو بدلنے کے لئے آپ دوسروں پر ایزام لگائیں گے یہ نہیں کہ آپ اپنی راجنیتی اپنی میری پارٹی اچھی ہے یہ بتانے کے لئے آپ PGP کو برہ کہہ رہے ہیں کانگریس کو بھی برہ کہہ رہے ہیں کل کو کومنسٹ کو بھی بورا کہیں گے دو اکٹوبر کو ہم نے کہا تھا ہم اس دیش کی راجنیتی بدلیں گے ان کو چین سے نہیں سونے دیں گے اور آج تک ہم نے ان کو چین سے نہیں سونے دیا دو اکٹوبر کے بعد سے اور دو ہزار چودہ تک ان کو چین سے نہیں سونے دیں گے دیکھیں الزام یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے آج بھی وہ انکم ٹیکس افسر کا ہے کسی کے گھر میں ریڈ کرتے ہیں اور اگر دس تولے سونا ملتا ہے میڈیا کو بتاتے ہیں دس کلو سونا مل گیا ہے انکم ٹیکس والے ایسا نہیں کرتے ہیں انکم ٹیکس والے بہت اچھے ہیں وہ ایگزاجریٹ نہیں کرتے ہیں جتنا ملتا ہے اتنے ہی بتاتے ہیں تو یہ جو اخباروں میں غلط خبریں چھپتی ہیں یہ کیسے چھپتے ہیں وہ آپ لوگ چھپتے ہیں اچھا یہ سارا دوش میڈیا کا ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں بجاگ کر رہا ہوں لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ آپ بالکل اسی طرح سے ویبار کر رہے ہیں ایک چیز آپ بتا دیجئے جو آج تک ہم نے پبلک ڈومین میں ڈالی اور جو غلط تھی ہمارا ایک کاغذ کوئی غلط تھا ہماری کوئی انٹرپریٹیشن غلط تھی نہیں آپ کوئی ایسے دو چاہر ادھاروں داتا ہے کہ کسی غریب آدمی پر اتیار چار ہوا ہو کسی چھوٹے آدمی پر اتیار چار ہوا ہو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو آپ نے وہ پولیس میں جا کے ریپورٹ لکھائی ہو بڑے بڑے لوگوں کو ایکسپوز کرنا سنسنی پھیلانا نام اپنا چمکانا یہ تو الگ بات ہے یہ آپ آروپ جب کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ آروپ لگاتے ہیں کہ نام چمکا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں دیکھیں جب بھی جہاں بھی دیش بھر میں جتنے انیائے ہو رہے ہیں ہم ان سب لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ان سب لوگوں کو جتنے لوگ انیائے سے پیڑیتے ہیں بھرشتہ چار سے پیڑیتے ہیں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اس پوری ویوستہ پریورتن کے لئے ہم دیش کو تیار کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارا مقصد ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے جو رادلیتک دل ہیں اتنے جو ممبرز آف پارلیمنٹ میں ان میں کوئی ایماندار آدمی نہیں ہے ہوں گے ضرور کچھ لوگ ہیں ایماندار دو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں بتایا کہ کون ایماندار ہیں ہم نے تو کہا تھا کہ جائپال ریڈی جی ایمانداری کے لئے بڑے ان کو ہٹا دیا سرکار نے ٹکنے کہاں دیتی ہے سرکار ریلائنس کو فائدہ پہنچانے کے لئے منتری اگر مہاراشتر کے گھنہ کسان کہتے ہیں کہ ہمارے دام بڑھاؤ تو سرکار فائرنگ کر کے تین لوگوں کو مار ڈالتی ہے ریلائنس کہتا ہے کہ ہماری وہ دام بڑھاؤ گیس کے اور اگر جائپال ریڈی وہ کرتے ہیں تو جائپال ریڈی کو ہٹا دیتی ہے سرکار اگر جائپال ریڈی اتنے ہی مادار ہیں تو اسطیفہ دے دیتے آپ کے ساتھ آ جاتے ٹوپی پہن کر وہ تو ان سے پوچھے کہ وہ کیوں نہیں کیا انہوں نے ہو سکتا ہے فیوچر میں آبھی جائیں بہت اتھل پتھل چل رہے گی ابھی جب سے ہم نے یہ بھی بڑا انٹریسٹنگ ہوا جب سے ریلائنس کا کھلاسہ کرنا چالو کیا اس دن سارے لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے اور الگ الگ چینل میں پاس ایسے میں سارے تھے سر یہ چینل ریلائنس والوں کو فائدہ کر رہا ہے ان کے اندر ریلائنس کا پیسہ لگا ہوا ہے اب کئی پترکار آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ پترکار کہہ رہے ہیں ایک آلٹرنیٹ میڈیا بھی کھڑا کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ایک آلٹرنیٹیو سرکار کھڑی کریں گے آلٹرنیٹی میڈیا کھڑی کریں گے میں نہیں کر رہا ہے اس دیش کے لوگ کر رہے ہیں میں تو بہت چھوٹا ہوں اس دیش کے لوگ کر رہے ہیں جس دن اس دیش کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں لوگ آپ دیکھیں گا کہ پوری آلٹرنیٹ ویوستہ کھڑی کریں گے ایک اچھے بھارت کا نرمان کریں گے جس طرح سے آپ باتیں کرتے ہیں اسی لئے تو دگویجی سنگھ کہتے ہیں کہ راکی ساوند کی طرح ایکسپوز کرتے ہیں لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا دگویجی سنگھ کی کسی بات پر ٹپنی کرنا بکار ہے دگویجی سنگھ کو چھوڑیا اس ٹپنی پر تو راکی ساوند نے ان کے اوپر مقدمہ کر دیا ہے وہ راکی ساوند بتائیں گے اور راکی ساوند نے میں نے پڑا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں مجھے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ارون جی بہت سارے الزام میرے پاس اور بھی ہیں مجھے لگتا ہے میں نے بہت کسور کیے کسور تو کافی کہ آپ نے آپ نے اچھے بھلے انہ ہزارے جن کے ساتھ آپ کام کر رہے تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا آپ کہیں کسی دوسرے دیشہ میں چلے گے اس کو لے کر مجھے بہت سارے سوال آپ لکھوٹنے ہیں ہم ایک بریک کے رکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں ارون کے جریوال پر جنتہ کے الزامات اور سوالات کا ایک اور دا چناف جیتنے میں دس پندرہ کروڑ روپے لگتے ہیں کہاں سے لائیں گے اگر ہم پیسے کے بل پہ چناف لڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم ہار جائیں گے بیلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چالا رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں ارون کے جریوال سے آپ کے عدالت میں اگلائی ساتھ آپ کی عدالت میں ارون کے جریوال پر آروپ ہے کہ انہوں نے انہا ہزارے کو دھوکھا دیا ارون جی میں دو سات سے آپ کی مومنٹ کو دیکھ رہا ہوں جب شروع کیا تھا تو آپ کے منچ پر پیچھے بھارت ماتا کی تصویر تھی کچھ لوگوں نے کہا یہ تو آر ایس ایس کا سمبل ہے آپ نے اس کو ہٹا دیا پھر گاندی جی کے تصویر لگائے تو کچھ نے کہا یہ تو کانگریس کے سمبل ہے آپ نے گاندی جی کو ہٹا دیا پھر انہا کی ٹوپی پہنی تو اب انہا کو ہٹا دیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس دیش کو بدلنے کے لئے راجنیتی میں کودنا بہت ضروری ہے راجنیتی کو اندر سے جا کے صاف کرنا پڑے گا انہا جی کو یہ لگتا ہے کہ راجنیتی میں کودنے سے ہم لوگ کے اوپر گندگی لگ سکتی ہے تو باہر سے رہ کے کرنا پڑے گا دونوں کی اپنی اپنی سوچ ہے تو دونوں اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں منزل ایک ہے لیکن یہ سچ ہے کہ انہا نے راجنیتی میں انٹری ہونے کے لئے آپ سے جو سوال پوچھے تھے میں نے ان کا سٹیٹمنٹ دیکھا انہوں نے کہا کہ میں نے جو سوال پوچھے تھے ارون کے جریوان ان کا جواب نہیں دے پائے ان کے جواب ہم نے کئی دیئے اور کئی ان کے سوال جو ہیں ان کے سوال بیسک راجنیتی کے اوپر بھی پرشن پیدا کرتے ہیں جن کے سوال رات و رات نہیں مل سکتے دیکھیں ان کے سوال یہ ہیں کہ چناف جیتنے میں دس پندرہ کروڑ روپے لگتے ہیں کہاں سے لائیں گے اگر ہم پیسے کے بل پہ چناف لڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم ہار جائیں گے ہم پیسے کے بل پہ ان لوگوں کو مقابلہ دے ہی نہیں سکتے یہ چناف میرا نہیں ہے یہ چناف ان سب لوگوں کا ہے اور جیسے آندولن ہوا تھا آندولن پورے دیش کے اندر چندہ اکٹھا کیا کیا کہاں تین کروڑ روپے اور اس کے علاوہ تو گلی گلی شہر شہر کے اندر آندولو وہ جنتہ نہیں کیا تھا اسی طرے سے اس چناف کو آندولن بنانا پڑے گا اس چناف کے اندر لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے لوگ کیمپیننگ کریں گے مہیلائیں باہر نکلیں گی یوہ باہر نکلیں گے وہ گھر گھر جا کے اپنی لیے ووٹ مانگیں گے ہمارے لیے نہیں ووٹ مانگیں گے ان کا بھوشش ہے ان کا بھوشش اس کے اوپر لگا ہوا ہے ارمی جی 2009 کے چناف کی مجھے بات یاد ہے لوگ سبقے جب چناف ہوئے تھے تو ڈلی میں اسی طرح کے لوگ کا ایک سنگٹھن بنا تھا انہوں نے بھی آپ کی طرح بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ ہم ایک ایماندار آدمی کو اپنا امیدوار بنائیں گے تین ججز کی کمیٹی بنائی ریٹائر ججز کی انہوں نے راجی چوک پر سولہ سو لوگ کی بھیڑ کے بیچ میں اپنا امیدوار تیہ کیا اور سب نے کہا کہ ہم ان کے لئے کام کریں گے لوگوں نے پیسہ دیا ایک کروڑ بیس لاکھ روپے چندہ بھی کٹھا ہوا وہ محیلہ آرمی کی بیگراؤن کی تھی چناؤ بھی لڑی لیکن نتیجہ آئے تو وہ چوتھے نمبر پر تھی ہو سکتا ہے آپ بھی چوتھے نمبر پر ہی آئیں گے ہو سکتا ہے ہم دسویں نمبر پر آئیں یہ ہار میری نہیں ہے یہ جیت بھی میری نہیں ہے یہ ہار یا جیت ان لوگوں کی ہے ان لوگوں کو تیہ کرنا ہے کہ یہ لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس موقع کو کھوننا چاہتے ہیں میں تو کیول نمیت مت رہوں اور انہا نے ایک سوال یہ بھی پوچھا کہ اگر جن کو آپ نے میدان میں کھڑا کیا اماندھار سمجھ کی وہ چناؤ جیت گئے اور جیتنے کے بعد ان کی بدھی پلٹ گئی تو کیا کریں گے تین طریقے ہیں اس کے ایک یہ کہ جیتنے کے ترنت بعد آپ لوگ پال بل پاس کیجئے لوگ پال بل کے اندر ہی ہے کہ جو elected representatives ہیں ان کے اوپر اگر بھرشتہ چار کار اوپ ہوتا ہے تو تین مہینے میں جانچ ہو کہ تین مہینے میں ٹرائل ہو کہ چھے مہینے کے اندر وہ جیل جائے گا چاہے وہ ہماری پارٹی کا چاہے کسی بھی پارٹی کا تو جنتہ کے ہاتھ میں طاقت دے دی آپ نے کہ آپ کمپلین کرو اور ان کو جیل بھیجو اگر کوئی بھرشتہ چار کرتا ہے تو اگر آپ کی پارٹی اگر ستہ میں آگے تو اس دیش میں صرف جانچ ہو رہی ہوگی چھے مہینے میں جانچ ہو گی ایسے نہیں کہ لالو یادب کی طرح بیس بیس سال تک جانچ چلتی رہے گی نہیں لیکن چھے مہینے ہر آدمی کی جانچ ہو رہی ہوگی جو بھی بھرشتہ چار کرے گا جانچ ہونی چاہیے جانچ کیوں نہیں ہونی چاہیے آپ جانچ بھی نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں میں تو ضرور آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر صرف جانچ ہی ہوتی رہے گی یا دیش میں سرکار کچھ کام بھی کرے گی ایک طرف سرکار کام کرے گی ایک طرف جانچ چل رہی ہوں گی سب بھی چلنا چاہیے بھرشتہ چاریوں کے خلاف جانچ بھی چلنی چاہیے اور سرکار کام بھی کرے تو آپ کہاں سے چھناو لڑیں گے میں نہیں لڑوں گا میں لڑوں گا کی نہیں لڑوں گا مجھے نہیں پتا بھی that is not important at all آپ کی پارٹی سے چھناو لڑے گی پارٹی لڑے گی بالکل لڑے گی آپ چھناو نہیں لڑیں گے یہ تیہ نہیں ہے پیسہ کہاں سے آئے گا یہ آپ کو پتا نہیں ہے پتا ہے پیسے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان لوگوں کی لڑائی ہے یہ لوگ جا کے کیمپیننگ کریں گے ہمیں کس لئے چنتہ کرنی ہے اگر تو ہاریا جیت میری ہوتی تو مجھے بہت چنتہ ہوتی ہاریا جیت میری ہے ہی نہیں ہاریا جیت ان لوگوں کی ہے اس دیش کے لوگوں کی ہے ارمی جی لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی تو تو بائیس لوگوں کی ایک کمیٹی تھی جس نے سارا اندولند کھڑا کیا تھا اس کمیٹی کو نہیں کٹھا رکھ پائے تو یہ دیش کیا چلائیں گے نہیں دیش چل جائے گا دیش کو جنتہ چلائے گی پہلے اس میں سے سوامی اگنیویش الگ ہو گئے تھے پھر ایک مولانا تھے وہ الگ ہو گئے تھے بعد میں اب کیرن بیدی الگ ہو گئی میدہ پاٹکر الگ ہو گئی انہ ہزارے الگ ہو گئے کوئی الگ نہیں ہوا کوئی یہ نہیں ہوا اس وقت جیسا میں نے بتایا کہ دو ویو پوئنٹس ہیں سٹرونگ ویو پوئنٹس ہیں ایک ویو پوئنٹ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو راجنیتی میں آنا چاہیے اور دوسرا ویو پوئنٹ یہ ہے کہ راجنیتی میں نہیں آنا چاہیے اس کے آگے بھی ویو پوئنٹ ہے میدہ پاٹکر کا سٹیٹمنٹ میرے پاس میں انہوں نے کہا کہ صرف پردہ فاش کرنا کافی نہیں ہے ہمیں لوگوں کو تیار کرنا چاہیے لوگوں کو ہی تو تیار کر رہے ہیں پردہ فاش کر رہے ہیں دیکھیں سب لوگ تیار ہو گئے اتنے سارے لوگ پردہ فاش کرنے سے لوگوں کی سمجھ بن رہی ہے دیکھیں میں نے جیسے بتایا کہ میں کل سلم میں گیا اس مہیلہ سے میں نے بات کی اس مہیلہ کو یہ لگتا ہے کہ مہنگائی تو اپنے آپ ہی ہو رہی ہے یہ جنتہ کی سمجھ بنانے کی ضرورت ہے مہنگائی اپنے آپ نہیں ہو رہی ہے مہنگائی برشتہ چار کی وجہ سے ہو رہی ہے جو سلمبے جاتے ہیں غریب کے پاس راہول گاندھی بھی جاتے ہیں وہ ان کے گھر میں رہتے ہیں اور وہ بھی ان کو سمجھاتے ہیں کہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے کیا کہتے ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ دیش میں آپ کے جیسے لوگ جو اندولند کرتے ہیں اس سب کار بڑھ بڑھ ہوتا ہے یہ تو ہے مزاک کی بات ہے کمار وشفاس بھی مزاک میں ہی کہتے ہیں کہ راہول گاندھی ہر بار جاتے ہیں اور جب بھی چناؤ آتا ہے تو دلیتوں کے گھر میں جاتے ہیں تو ایک دن ایک دلیت نے کہہ دیا بھئی روج ہمارے گھر آتے ہو کہ ابھی اپنے گھر بھی بلالیا کرو آپ بھی تو چناؤ کے موقع پر لوگ کے گھر جا رہے ہیں چناؤ ہونے والا ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں اسی لئے تو آپ نے لوگ کے گھر جانا شروع کیا ہے اب جب راجنیتی میں آئے ہیں تو چناؤ جیتنا یا چناؤ ہارنا ہمارا مقصد نہیں ہے اس دیش کی راجنیتی بدلنا ہمارا مقصد ہے ہم نے اس دن کہا تھا کہ آج سے ہمیں لوگوں کو چیلنج کرنا چالو کریں گے اور تب سے ہم نے ان کو چیلنج کرنا چالو کیا اب ہماری پارٹی بنے گی ہمیں ڈونیشن ملیں گے سب کو ہم ویب سائٹ پر ڈالیں گے اور ان کو چیلنج کریں گے تمہارے میں ہمت ہے تو ویب سائٹ پر ڈال کے دکھاؤ کانگریس کو دو ہزار کروڑ روپے ملے تھے اس کو ویب سائٹ کے اوپر ڈال کے دکھاؤ ان کو آٹھ سو کروڑ روپے ملے تھے بی جے پی والوں کو یہ ویب سائٹ پر ڈال کے دکھاؤیں کہ کتنا یہ تو ایک نمبر کا ہے جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں بڑی ہیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں کہ ہم بغیر پیسے چناؤ لڑیں گے جنتہ چناؤ لڑیں گے لیکن ویابارک تو نہیں آئیے ویابارک کر کے دکھائیں گے ہم سوچ ہی نہیں پا رہے کہ ایسا ہوں دیکھیں آج کے تین مہینے پہلے تک تو آپ یہ ویابارک کر کے دکھا رہے تھے کہ ہم آندولند کریں گے تو جنت لوگ پال آ جائے گا ویابارک نہیں تھا اب آپ کہہ رہے ہیں ہم چناؤ لڑیں گے ہار جائیں گے تو بھی دیش بدل جائے گا دیکھتے ہیں رستے پہ چل رہے ہیں بھوشے کس نے دیکھا بھوشے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے فل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کرم ہمارے ہاتھ میں ہے کرم کرتے جائیں گے اس میں چوٹ نہیں ہوں ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں جیتیں گے کہ ہاریں گے یہ ہمارے ہاتھ میں لیکن آپ کی آپ کی اچھا کیا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ پردھان منتری بننا چاہتے ہیں یہ ڈوپی پہ لکھا ہے میں آم آدمی رہنا چاہتا ہوں یہ تو راستہ ہے نا آم آدمی کا آم آدمی بنتے بنتے تو آدمی پردھان منتری بنتا ہے کانگریس سے تو یہ کہتی ہے کہ عام آدمی کا ہاتھ ہمارے ساتھ ہاں نہیں وہ کیا الٹا کہتی ہے کانگریس کا ہاتھ عام آدمی کے ساتھ اب عام آدمی کہتا ہے کہ عام آدمی کا ہاتھ کانگریس کے ساتھ نہیں ہے اور ایک اور بھی ہے اب لوگ وہ کہنے لگے کانگریس کا ہاتھ بی جے پی کے ساتھ اب عام آدمی کے ساتھ نہیں رہا دونوں مل گئے ہیں آپ کہہ رہے گی یہ دیش کو بیوکو بنا رہے ہیں سارے مل کے اور یہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ اربین بیبکو بنا رہا ہے لوگوں کو وہ تو جنتہ تیہ کرے گی کہ کون کس کو بیبکو بنا رہا ہے اور جنتہ تیہ کر کے دکھا دے گی جنتہ نے دکھایا ہے پاسٹ میں اب ایسا تو نہیں کہ اگلے سال آپ ہمارے سامنے آئیں اور آپ کہیں کہ مجھے یہ لگا گلتی ہوگی راجنیتی میں نہیں جانا چاہیے بندوق اٹھا کے لڑنا چاہیے بندوق نہیں اٹھائیں گے کبھی بندوق نہیں اٹھائیں گے یہ تو آپ پچھلی بار بھی کہتے ہیں راجنیتی میں کبھی نہیں جائیں گے بندوق نہیں اٹھائیں گے پھر کیا کریں گے مان لیجی آپ راجنیتی بھی آپ کے فیل ہوگے پھر دیکھتے ہیں دو قدم آگے بڑھیں گے تو اگلے دو قدم دکھائی دیں گے ابھی کیسے بتائیں گے یہ کچھ جلدی جلدی نہیں اپنے قدم بدل رہے ہیں تھوڑا پیشنس نہیں ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا دیش بکرا ہے انہوں نے کوئلے کی ساری کھدانیں بیچ دی تیل کے سارے کونیں بیچ دیئے گیس کے سارے کونیں بیچ دیئے آئرن اور کی ساری کھدانیں بیچ دی جمینیں بیچ دی جنگل بیچ دیئے ہمارچل پردیش میں پہاڑ بیچ دیئے چھتیس گڑ میں تو ندی کی ندی بیچ دی جب کچھ بچے گئی اگر ہم لوگوں نے ابھی جلدی نہیں کی تو تین چار سال کے اندر یہ دیش نہیں بچنے والا ہے سمیں بہت کم ہے اس دیش کے سارے لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سمیں بہت کم ہے اگر ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا تو یہ دیش بھارت نام کا شب دی نہیں بچے گا بڑے نیراشا ودی آپ آتے کر رہے ہیں بڑے نیگیٹیو باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کے لئے کر میرے پاس الزام ہے آپ کے پاس میں ہم ایک بریک کی رکنگ ہو اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں ارون کے جریوال پر جنتہ کے لدامات اور سوالات کا ایک اور دور انہوں نے کہا کہ فروخ آباد جا کے دیکھو واپس نہیں آ پاؤ گے اور جس طرح کے شب دونوں نے استعمال کی اس کا مطلب اس کا بہت اثر پڑا ان کے اوپر اور فروخ آباد کی جنتہ اب ان کو سبق سکھائے گی اثر تو یہ پڑا کہ ان کا پرموشن ہو گیا وہ ویدیش منتری بن گئے اب یہ پوری سرکار کو جنتہ سبق سکھائے گی ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں ارون کے جریوال پر آپ کے عدالت میں اگلا ایسا آپ کی عدالت میں ارون کے جریوال پر الزام ہے کہ ان کی سوچ نیگٹیو ہے ارون جی جتنی آپ باتیں کرتے ہیں اس سے کہیں امید نظر نہیں آتی اس سے لگتا ہے کہ سب کچھ کالا ہے سب کچھ ڈارک ہے اور کچھ ہوگا نہیں ایک طرف اس دیش کے اندر افسر پیدا ہوا ہے اس آندولن کے ذریعے جب سارا دیش اکٹھا ہوا ہے ایک امید کی کیرن بنی ہے اور دوسری طرف اس دیش کے اندر اندھکار یہ اندھکار دکھائی دی رہا ہے اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں یہ افسر اس اندھکار کو اگر دور کر سکے تو مجھے لگتا ہے ہمیں ایک سنہرہ بھوشے ملکتا ہے یہ اتنی معلوم ہے کہ پارٹی کیسے بنے گی آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کینڈیٹ کیسے چھنا جائے گا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آپ چناؤ جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے نہیں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی آپ کو میرے پر بھروسہ نہیں ہے یہ ساری چیز تو ابھی بتائی میں نے اتنی دیر سے میں نے بتایا کہ پیسے جنتا کرے گی آپ نے مجھے بتایا کہ یہ تیر نہیں کیا کہ آپ چناؤ لڑیں گے نہیں ہوگی جنگ جاری رہے گی آپ نے پوچھا کینڈیڈیٹ کیسے سیلیکٹ کریں گے ہم نے پورا پروسیجر ڈیفائن کیا ہوا ویب سائٹ کے اوپر جنتہ تیہ کریں گی نہیں میں آپ سے جو بات دیکھیں آپ آپ کی پارٹی کا لیڈر کون بنے گا آپ کس کو پردام بندی بنائیں گے 26 نومبر کو آفس بیررز نکل آئیں گے ہم پھر بار بار یہی کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نیتا گری کو ختم کرنا پڑے گا اس دیش کے اندر کہ کچھ لوگ ہر پارٹی میں نیتا بن جاتے ہیں اور پھر پارٹی ہائی کمانڈ کا کلچر ہوتا ہے اور وہ اس ڈیموکریسی کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عام آدمی کا راجی آئے جس کے لیے ہمارے انگریزوں سے ہم لوگ ہمارے جو فریڈم فائٹر سے آپ کا جو عام آدمی کا راجی آئے گا اس میں بھی تو پارلیمنٹ فیصلے کرے گی پارلیمنٹ جنتہ سے پوچھ کے فیصلے کرے گی میں آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں ریفرینڈم اور انیشیٹیو دو چیزے ہوتی ہیں دنیا بھر میں جتنے جنتنتر ہیں پانچ دیشوں کو چھوڑ کے باقی سارے دیشوں کے اندر ریفرینڈم اور انیشیٹیو ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر سرکار کوئی قانون پاس کرے تو جنتہ اس قانون کو ایمنڈ کر سکتی ہے ریفرینڈم کر کے تو ہمارے دیش میں ہونا چاہیے آپ کہہ رہے کہ ہماری پاکستان کے پرتی نیتی کیا ہوگی یہ پوچھنے کے لیے گرام سبھا کے پاس جانا پڑے گا کوئی ضروری نہیں ہے ہمیں سبجیکٹس تیہ کرنے پڑے گے آج اگر کسی گاؤں کے اندر نلکہ لگنا چاہیے کی نہیں لگنا چاہیے یہ پلاننگ کمیشن سے ڈلی سے تیہ ہوتا ہے گاؤں والے خود بیٹھ کے تیہ کر لیں گے بھی ہمیں نلکہ چاہیے کی ایریگیشن چاہیے کی نالی بنوانی کے کھڑنجا بنانا ہے نالکی کی تو آپ بہت تیہ کر اس معاملے میں کی کشمیر پر بھارت کی نیتی کیا ہوگی ہم بہت سارے لوگ ہیں جو اکٹھے ہو رہے ہیں تیس سبجیکٹس ابھی ڈیفائن کیے ہیں ان سبجیکٹس کے اوپر ایکسپرٹس ایک ساتھ آ رہے ہیں وہ اس کے اوپر چرچہ کر رہے ہیں وہ ایک ڈرافٹ تیار کریں گے ہر سبجیکٹ کے اوپر اس ڈرافٹ کو ہم جنتہ کے بیچ میں لے کے جائیں گے کنسلٹیشن کے لیے کھولیں گے اور پھر اس کے بعد ایک کنسنسس سے ایک ڈرافٹ تیار کریں گے جو ہماری پارٹی کا اس سبجیکٹ پہ سٹینڈ ہوگا عربین جی یہ خطرہ نہیں ہے جنتہ کو کہ ایسے آدمی کو ووٹ دے دے جنتہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں آگے کیا کرنا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ اس دیش کا عام آدمی جو ہے اس کو سب کچھ پتہ ہے اس دیش کے عام آدمی بھی ہمیں بھروسہ ہے عربین جی جنتہ سے پوچھتے ہیں جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سیکنڈ رو میں پہلے روبرٹ وڈرا کی بات ہوئی پھر اس کے بعد سلمان خرشید کی بات ہوئی پھر تھرڈ ٹائم نتین گڑکری جی کی بات ہوئی جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کی جانچ نہیں ہوتی ہے اور جب اس کے بعد جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے اس کی جانچ بھی نام کے لیے ہوتی ہے تو ایسا ایسے ہی کیا ویوستہ لائی جائے کہ جانچ ہو اور بالکل نسبقش جانچ ہو اسی لئے ہم لوگ کہہ رہے تھے جن لوگ پال بل کے لیے جن لوگ پال ایک نئی سنسطہ بنایا جیسے سی اے جی ہے سی اے جی کو کوئی انفلونس نہیں کر سکتا سی اے جی سرکار سے انڈیپینڈنٹ ہے جیسے سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ سرکار سے انڈیپینڈنٹ ہے ایسی ایک جن لوگ پال ہونا چاہیے تھا جو کی سرکار سے انڈیپینڈنٹ ہوتا اگر جن لوگ پال ہوتا تو ہم کو یہ کھلاسے کرنے کی ضرورت ہی تھی نہیں تھی میڈیا میں ہم سیدھے جنل اکپال میں جا کے سارے کاغذ دے دیتے افائر درج ہوتی جانچ ہو جاتی اور دوشی جیل چلے جاتے بہت سارے سوال آپ سے پوچھے گئے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پوسٹنگ ڈلی کے باہر کیوں نہیں ہوئی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا میں بتا دیتا ہوں میں ٹوٹل رہی پانچ سال تھا ڈپارٹمنٹ میں ڈپارٹمنٹ میں پالیسی ہے کہ نو یا دس سال میرے کوئی اگزیکلی یاد نہیں ہے نو یا دس سال آپ ایک سٹیشن میں رہ سکتے ہیں میں نائنٹی فائیو میں آیا تھا دو ہزار میں میں نے چھٹی لے لی تھی اس کے بعد میں تھا ہی نہیں ڈپارٹمنٹ میں تو پانچ سال تو رہ سکتا تھا اور یہ سوال کیا آپ نے سرکاری نوکری میں رہتے ہوئے انجیو بنایا اور ایسا انجیو جس میں آپ نے پیسے کی مدد لی پیسے کی مدد کون سی لی فورن فنڈ جس میں آئے آپ نے جواب کیوں نہیں دی ان سارے سوالوں کے دگو جے سنگھ کے جواب دینے چاہیے آپ کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے سب سے جواب دینے چاہیے جنتا سوال کرے گی تو دے دگو جے سنگھ جی کو اگنور کر دینا چاہیے آپ لوگ میڈیا والے ان کو زیادہ توجہ دیمیں نہیں تو ان کی وہ کیا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ توجہ مل رہی ہے آج کل وہ تو کہتے رہیں گے کیا یہ بھی صحیح ہے کہ این اسی کا میمبر بننے کے لیے آپ نے ان کو اپروچ کیا تھا این اسی کے میمبر کی کیا پاور ہوتی ہے این اسی کے میمبر کو سونیا گاندی جی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینے کو ملتا ہے بس اتنی پاور ہے میری کوئی اچھا نہیں ہے سونیا گاندی جی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینے کی میں کبھی نہیں گیا این اسی کا میمبر بننے کے لیے میں کبھی نہیں گیا دگو جے سنگھ جی کے پاس این اسی کا میمبر بننے کے لیے اب نہیں ہے لیکن ایک زمانے میں تو ہوتی ہے اچھا چائے پیئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا کمال کرتے ہیں دگویجے سنگھ نے آپ کے اوپر پچیس جو سوال پوچھے تو اس پر ایک سوال یہ تھا کہ بیس کروڑ روپے کی گھوٹالے کا الزام لگا آپ کے اوپر ان کی سے کہاں سے بیس کروڑ آ گیا کاش میرے پاس بیس کروڑ ہوتا تو کچھ شرٹ ورٹ اچھی پہن لیتے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے میرا بینک اکاونٹ ہم لوگوں نے پبلک کر دیا میرا ایک بینک اکاونٹ ہے وہ جنتہ کی سامنے ہیں اور اگر بیس کروڑ ہے اور میں نے بھرشتہ چار کیا ہے تو انہی کی سرکار ہے انہی کی سی بی آئی ہے انہی کی پولیس ہے انہی کا انفورسمنٹ ڈریکٹر ہے انہی کا انکم ٹائکز ہے کرائے نا میری جانچ میں تو کہہ رہا ہوں چنوٹی دیتا ہوں میں دگویجے سنگھ جی کو کہ جتنی سزا قانون میں لکھی ہے اس سے دگنی سزا آپ میرے کو دے دیجئے انہوں نے کہا کہا کہ آپ کی ویب سائٹ پر ان دان داتاؤں کے نام نہیں ہیں جو آپ کو دان دیتے ہیں ابھی ابھی کھولیے یہاں پر ویب سائٹ ابھی دکھاتا ہوں ساری لسٹ ہے پوری لسٹ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ دو کروڑوں پہ لے کر انہ کے پاس گئے تھے اور انہ نے پیسے لینے سے انکار کر دیا بلکل گیا تھا انہوں نے لینے سے منع کر دیا انہوں نے کہا ایرون تمہارے اوپر بھروسہ ہے تم چلاو مومنٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انڈیا گیس کرپشن کے لیے جو پیسہ آیا آپ نے اس کو ڈائیورٹ کیا کہاں ڈائیورٹ کیا اپنے اکاؤنٹ میں انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اب تک آپ نے کبھی بی جے پی شاہست راجیوں میں بھرستہ چار کی بات کیوں نہیں کی وہ کرے نا کیا ہم نے تو کیا کئی کی لیکن دوگی جا سنگھ جی بھی تو کچھ کرے وہ پرشنہ نہیں پوچھتا ہے ستائی سوال پوچھتے بجلی کا بل نہ دینے والے کا کنیکشن جوڑا کیا یہ اپرادیک معاملہ نہیں بنتا بالکل بنتا ہے تو کریں گرفتار میں نے کم منع کیا اور امریکی انجیو آواز کے ساتھ آپ کے رشتے ہیں آپ اس کا بھی پھلا سا کریے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے اور کیا امریکی انجیو آواز نے آپ کو کسی طرح کی مدد دی ہے کبھی کوئی مدد نہیں دی کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے دلی میں تحریر چوک جیسی بات کہی تھی آپ نے قانون منطری کے ٹرسٹ پر سوال اٹھائے لیکن انہ کے ٹرسٹ پر سوال نہیں اٹھائے کیا ان کے ٹرسٹ پر کوئی سوال ہی نہیں اٹھتے آخری سوال ہے اگر آپ کے آئے سی کا کوئی صدر سے گڑبڑی کرتا ہے تو آپ ذمہ دارے لیتے ہوئے انڈیا اگنس کرپشن سے صفحہ دے دیں گے نہیں ہم ان کو نکال دیں گے جو گڑبڑی کرے گا ہم نے تو کہا انڈیا انٹرنل لوگ پال ہے اچھا ہم یہ کہتے ہیں وہ سلمان خرشید جی کو نکال دیں گڑبڑی کیا روپ لگے اور جو جو گڑبڑی کیا روپ ہمارے لگے ہم ان کو نکال دیتے ہیں وہ نکال دے تو پہلے آپ کو روپ پھر ہم کریں گے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ سوال پوچھ کے جنتہ کا دھیان بٹانا چاہتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا ہم کہتے ہیں دو لاکھ کروڑ روپے کا کوئلا گھٹالا ہو گیا وہ کہتے ہیں منیش نے جب گول گھپے کھائے تھے تو چٹنی زیادہ کیوں لی تھی ہم کہتے ہیں کہ پونے دو لاکھ کروڑ روپے کا ٹو جی گھٹالا ہو گیا وہ کہتے ہیں ارون نینے سی کا میمبر بننا چاہتا تھا اس لیے سب باتیں کر رہا ہے کیا بیتو کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ میں ڈنگی کا مچھر ہوں وہ سلمان خرشید جی نے کہا تھا کہ یہ تو مچھر کے سمانے ہیں اور چہرہ سی خجلی کرتا ہے بس اس سے زیادہ ہمیں پروا نہیں ہے تو میں نے کہا تھا کہ میں ڈنگو کا مچھر ہوں کاٹ جاؤں اگر کانگریس اور بی جے پی کو کاٹ گیا تو پھر میں نے مجاک میں بولا تھا لیکن مزاک میں بھی نیگیٹیو سوچ ہے کہ مچھر ہے کاٹے گا بیمار ہو جائے گا ان کا جواب دیا تھا میں نے کیونکہ ڈنگی کا مچھر کسی کے کام تو نہیں آتا کام نہیں آتا اس لیے میں نے کہا کہ بی جے پی اور کانگریس کو ہرانے کے کام آئے گا بھی ڈنگو کا مچھر جب آپ سلمان کرشید کے خلاف پردیشن کر رہے تو آپ نے کہا تھا کہ پولیس اگر جیل لے جائے گی تو میں جیل سے نہیں نکلوں گا جیل سے نکل گئے پھر آپ نے کہا کہ میں دھرنا دے رہا ہوں اور یہ دھرنا تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک سلمان کرشید کا استیفہ نہیں ہو جائے گا دھرنا بھی ختم ہو گیا اب آپ نے کہا میں فروخ آباد جاؤں گا فروخ آباد میں رہ لی کی تو ہر دن آپ کا سٹینڈ بدلنی رہا ہے دیکھئے جب بھی آندولن میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کو سمیں سمیں پہ اپنی سٹیٹیجیز ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہیں تو جب ہم لوگ جنتر منتر کے اوپر بیٹھے تھے تو جنتر منتر پہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ان کا استیفہ ملنا چاہیے تو وہاں سے نکل کے ہم لوگ فروخ آباد گئے تھے اگر ہم وہیں بیٹھے رہتے تو سلمان خرشی جی تو بڑے خوش تھے وہاں بیٹھے رہو جیسے ہم نے کہا فروخ آباد جائیں گے تو وہ اتنے بوکھلا گئے انہوں نے کہا کہ فروخ آباد جا کے دیکھو واپس نہیں آ پاؤ گے اور جس طرح کے شبد انہوں نے استعمال کیا اس کا مطلب اس کا بہت اثر پڑا ان کے اوپر اور فروخ آباد کی جنتہ اب ان کو سبق سکھائے گی آسر تو یہ پڑا کہ ان کا پرموشن ہو گیا وہ ویدیش منتری بن گئے اب یہ پوری سرکار کو جنتہ سبق سکھائے گی جنتہ تو دیکھ رہی ہے جنتہ کے پاس پانچ سال میں ایک ہی بار موقع آتا ہے اب تو باقی منتری چاہیں گے ان کے خلاف بھی آپ سوال اٹھائے تاکہ ان کا بھی پرموشن ہو اربید جی ہم نے آپ سے ہر طرح کے سوال اچھے سوال کروئے سوال پوچھے اور سنتوشتی ہوئی نہیں ہوئی یہ فیصلہ جج کریں گے اور دیش کی جنتہ کریں گی ہمیں بریک کے لکیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج کمر وحید نقی کا فیصلہ آج کے مقدم ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج میں نے مقدمہ چلایا اربید کے جریوال پر ہم نے اربید کے جریوال سے پوچھا ان کی نئی پارٹی کے بارے میں انہوں نے جو لوگوں پر الزام لگائے ان کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا انہ سے ان کے سنبندوں کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج کمر وحید نقی کے فیصلے کا تمام سوال اور جواب کو بہت دھیان سے سنا اور عدالت اس نشکرش پر ہے پہنچی ہے کہ اربید کے جریوال برشتہ چار کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں اس سے دیش میں چیتنا آئی ہے لوگوں میں اویرنیس آئی ہے لوگوں کی بھاگی داری بڑی ہے یہ ساری باتیں صحیح ہیں پر جو عدالت کی رائے ہے عدالت کا ماننا ہے کہ اربید کے جریوال نے کہا کہ وہ راجنیت میں مجبوری میں آئے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ راجنیت میں آ کر کہ دیش کو بدلا جا سکتا ہے دیش کی تصویر بدلی جا سکتی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن عدالت کو لگتا ہے کہ اربید کے جریوال کو اس چیز کو ذرا صاف کرنا چاہیے کہ وہ جس طرح سے دیش کو بدلنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں ان کی راجنیتک پارٹی جو بننے والی ہے اس کا کیا خاکہ ہوگا جنتا کی بھاگی داری کی بات جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں اس کا کیا مارڈل ہوگا اور ان کا ویزن کیا ہے کیسے وہ دیش کو آگے بڑھائیں گے کیسے وہ دیش کو بھوشی کے راستے پر لے جائیں گے یہ دیکھنے کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اربید کے جریوال نے دیش کی جنتہ کو بھرستہ چار کے خلاف جاگروک کیا ہے ان کا مقصد صحیح ہے ان کے سوال صحیح ہیں انہوں نے عزام لگائے ان میں کافی دم دکھتا ہے لیکن اصلیت میں یہ فیصلہ دیش کی جنتہ کو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے آپ تیک کیجئے اربید کے جریوال کی باتوں میں کتنی سچائی ہے ہماری ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سپتہ ایک نئے شخصیت کے ساتھ تب تک لیے